اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر بات کریں گے امریکن الیکشن میں ڈونلڈ ٹرم کی کامیابی اور پاکستان خصوصاً پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست پر اس کے اثرات کے حوالے سے اور تاریخی حقائق کیا ہے کیا واقعی امران خان کو ریلیف ملے گا اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا یا یہ ہوایی باتیں ہیں تو اس حوالے سے کچھ تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کریں گے کہ ہسٹری کیا ہے دیکھیں یقیناً ڈونلڈ ٹرم کی کامیابی سے پی ٹی آئی نے بہت امیدیں وابستہ کی ہیں لیکن ان امیدوں کا حقائق سے کوئی تعلق بنتا بھی ہے یا یہ محض ایک خوش فہمی ہے تو ہم ذرا تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں اسی کے عشرے میں غالباً چوراسی یا پچاسی انیس سو چوراسی پچاسی کی بات ہے کہ افغان جہاد بلکل پیک پرتا اور پاکستان مکمل طور پر اس جنگ میں بلواسطہ طور پر شاملتا اور امریکہ بھی شاملتا پورا مغرب شاملتا روس کے خلاف اور افغان کمانڈروں کی بہت اہمیت تھی اس زمانے میں گلمدین حکمت آر احمد شاہ مسعود مولوی محمد نبی محمدی مولوی یونس خالص سے تمام جو صفقت اللہ مجدی دی یہ تمام افغان کمانڈر روس کے خلاف لڑ رہے تھے اپنے اپنے علاقوں میں اور ایک وارلوٹس تھے ایک طرح سے تو ان کی اہمیت بہت تھی پاکستان کے لیے بھی پوری دنیا کے لیے بھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو یا اپنے تاریخ میں پڑا ہو تو رنالڈ ریگن سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جو اس وقت امریکی صدر تھے تو انہی دنوں جب ان کمانڈروں کی بہت اہمیت تھی تو امریکی صفیر اسلامباد سے روانہ ہوا اور انہوں نے ملاقات کرنی تھی پشاور میں افغان کمانڈروں سے اور یہ زیاری جین تھا ایک ڈکٹیٹر زیار حق کا دور تھا اور مارشلہ تھا پاکستان میں مارشلہ تو خیر پھر انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی الیکشن کے بعد ختم ہو گیا تھا لیکن کم از کم صورتحال زیادہ جمہوری نہیں تھی تو جب یہ صفیر روانہ ہوا پشاور تو اس نے ریاست کو یعنی حکومت پاکستان کو بازابتہ طور پر مطلع نہیں کیا تھا اور افغان کمانڈروں کو میسج بھی جاتا اور وہ روانہ ہوئے جب وہ اٹک کے قریب پہنچے تو جنرل زیاء نے حکم دیا اور آئی ایس آئی نے اس صفیر کو اٹک پر روک کر واپس اسلامباد بیج دیا کہ اجازت کے بغیر جاؤ گے تو نہیں جانے دیا جائے گا امریکی صفیر واپس آئے اسلامباد دوسری مثال میں ابھی حال ہی میں آپ کو دیتا ہوں چین کے ساتھ پاکستان کے اکرامک حوالے سے روابط بڑے اور چین کا ایک بہت بڑا منصوبہ جو دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ تھا سی پیک پچاس ارب ڈالر کا تو پاکستان کو افر کر دی گئی کہ گوادر کی طرف نکلنا چاہتے ہیں دنیا سے ٹریٹ کرنے کے لیے تو پاکستان نے اس پر رضا مندی ظاہر کر دی اور معاملات آگے بڑھنے لگے امریکہ کو خبر ہوئی تو نہ صرف امریکہ بلکہ پورا مغرب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشیا کے بعض ممالک جس میں ہندوستان سرفرست تھا بلکہ کسی حد تک ایران بھی وہ اس کے شدید مخالف تھے اور امریکہ کا بہت دباؤ تھا سی پیک کے حوالے سے کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے بعد میں اور شدید دباؤ امریکہ ڈالتا رہا کہ پاکستان چین کے ساتھ سی پیک سائن نہ کرے لیکن ہوا کیا پاکستان نے سی پیک سائن بھی کیا منصوبے پر دستخط بھی ہوئے اس پر کام بھی شروع ہوا اور سی پیک اپنے آخری مراحل میں ہے اس کا بہت سارا حصہ بن چکا ہے تو پاکستان نے دباؤ کہاں قبول کیا ایک اور واقعے کی طرف جاتے ہیں ستر میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور بھٹو صاحب نے اسلامی کانفرنس بلائی لاہور میں اور اس میں اس وقت مسلم دنیا کے اہم ترین لیڈرز تھے بعض لیڈروں کی تو عالمی شورت تھی جس میں شاہ فیصل مرہوم تھے یاسر رفات تھے ممر کذافی تھے صدام حسین تھے یوگنڈا کے ایڈی ایمین تھے تو اس طرح بہت بڑے بڑے لیڈرز انہوں نے بلائے اسلامی کانفرنس کے لیے امریکہ شدید مخالف تھا اسلامی کانفرنس کا لیکن ہوا کیا بھٹو صاحب نے کانفرنس بلائی بھی تمام مسلم لیڈرز آئے بھی پاکستان کانفرنس ہوئی بھی اور اعلانیے پر دستخط بھی ہو گئے تھے تو دباؤ کہاں تھا ایک اور ہوا کیا سامنے رکھتے ہیں نوے کے عشرے میں ہندوستان نے پانچ ایٹمی دھماکے کیے تو ظاہر پاکستان میں ایک بہت طاقتور ردیعمل ابری کیونکہ پڑوس سی ملک جس سے آپ کے تعلقات بھی انتہائی کشیدہ رہے وہ جن کے ساتھ آپ کی تین جنگیں بھی ہوئی ہو اور وہ ایٹمی دھماکے کرے اور آپ خالی ہاتھوں تو اس پر عوامی ردیعمل ابرہ نواز شریف نے یہ ہوشیاری دکھائی کہ اس نے ذرا ٹہر کر پالیسی بنائی اور اس نے اس عوامی ردیعمل کو آگے بڑھنے دیا تاکہ پوری قوم یکسو ہو جائے اس دوران امریکہ کا شدید ترین دباؤ آیا اور نہ صرف امریکہ کا دباؤ تھا بلکہ پوری دنیا بھی امریکہ کے ساتھ تھی حتیٰ کہ جاپان تک کے ممالک بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے اور بل کلنٹن جو اس وقت امریکی صدر تھے وہ میاں نواز شریف کو فون پر فون کر رہے تھے انہیں کئی عرب ڈالر کی پیشکش ہوئی ذاتی حوالے سے کچھ پیشکشے ہوئی ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا تجارتی انسنٹیوز دینے کی پیشکشے ہوئی ایمیگرنٹس کے حوالے سے لیکن ہوا کیا اس شدید ترین دباؤ کے باوجود بھی ریاست پاکستان اور پرائم ملسٹر نواز شریف نے فیصلہ کیا اور پانچ کے مقابلے میں چھ ایٹمی دماغ کے چاگئے میں کروا دیئے تو دباؤ پھر کہاں تھا تو کیا ایک موقع پر دباؤ کو قبول کیا گیا تھا دیکھیں ڈپلومیسی میں ڈکٹیشن نہیں چلتی وہاں مشترک کا بائلیٹرل معاملات چلتے ہیں اور جہاں پر ایک ریاست کو اپنے مفادات نظر نہیں آتے ان کی بات ماننے پر اور اپنے مفادات اپنے فیصلوں میں نظر آتے ہیں تو پھر وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ کسی اور ریاست کسی اور ملک کا ڈکٹیشن نہیں لیتے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا اصل سوخ بھی اتنا نہیں رہا افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی پھر پاکستان کا امریکہ کی یا مغرب کی نسبت چین کی طرف زیادہ جھکاؤ اور چین کا اقتصادی حوالے سے ایک دیوہیکل پوزیشن چین کی بن چکی ہے پوری دنیا کی مارکٹ کو اس نے قبضے میں لے لیا ہے پاکستان تو ان کے بارڈر پر ہے تو ظاہر پاکستان کے تو سب سے زیادہ مفادات ہیں چین کے ساتھ اقتصادی مفادات ہوتے ہیں بہت اہم اور سیپیک بھی شروع ہونے والا ہے اس پر کام بھی چل پڑا ہے تو پاکستان کا تو زیادہ جھکاؤ اور زیادہ مفادات جو ہیں وہ تو چین کے ساتھ ہیں امریکہ کے ساتھ نہیں امریکہ کے ساتھ اسی کے عشرے میں ہمارے کچھ مفادات تھے جب افغان جنگ اروج پر تھا ایک تو افغان جنگ تھی پھر اف سکسٹین اور میک ٹی نائن اور اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو پاکستان کے مفادات بہت تھے لیکن اب وہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اتنے زیادہ مفادات بھی نہیں ہے سٹریٹیجک حوالے سے یا دفاعی حوالے سے کچھ معاہدات ہیں جو چلے آ رہے ہیں اور اس میں امریکہ کا اپنا انڈرسٹ بہت زیادہ ہے تو وہ تو پاکستان پر اتنا دباؤ ڈال بھی نہیں سکتا اور ڈالے گا اب تو اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ایشیا میں پاکستان ایک اہم ترین ملک ہے اور پھر مسلم امہ میں تو پاکستان کی اپنی ایک ٹوزیشن ہے وہ واحد ایٹمی ملک ہے تو امریکہ اس کی مخالفت کو ایفورڈ بھی نہیں کر سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کی جیت کا پاکستان پر اثر نہیں پڑتا کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پاکستان کے اندرونی معاملات پر وہ جو جو دو ریاستوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں وہ تو چلیں گے لیکن کم از کم ٹرم کے آنے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوری طور پر سب کچھ ٹرن ہو جائے گا اور امران خان رہا ہو جائیں گے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے دوسروں کو جیلوں میں ڈالیں گے اپنے ہر مخالف کی سرکوبی کریں گے تو یہ ایک خواب تو ہے ایک خواہش تو ہے لیکن حقائق اس کے برقص ہے دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے خصوصا فوج تو وہ اور ریپبلکن پارٹی زیادہ ڈیموکریٹک کی نصبت ریپبلکن پارٹی اور پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ زیادہ کمفورٹیبل فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گزشتہ ستر اسی سال سے چلے آ رہے ہیں معاملات ان کے چل رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے بھی ہیں تو یہ یہ ایک الگ بات ہے رہی بات تو جو ان کے وہ جو ایجنٹ تھے جو لاہور میں جس نے فائر کیا تھا ایک دو لوگوں پہ اور پھر پاکستان نے اس کو رہا بھی کیا تھا تو دیکھیں یہ ان کے سیٹیزن ہوتے ہیں یا ان کے ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں یہ ایک الگ حوالہ ہے لیکن جو پاکستانی سیٹیزن ہوتے ہیں یا پاکستانی سیاستدان ہوتے ہیں یا یہاں کا جو پولٹیکل سینیریو ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور اس کو بلکل الگ لیل کیا جاتا ہے اس پر نہ کوئی اور ملک دباؤ ڈالتا ہے بٹو صاحب کے معاملے میں ہوا تھا جب بٹو صاحب کو زیا نے پکڑا تو چونکہ بٹو صاحب کے ذاتی تعلقات بھی تھے کذافی سے شاہ فیصل سے یا سر رفات سے ان لوگوں سے تو انہوں نے ذاتی حیثیت میں بہت کوششیں کی کہ بٹو کو رہائی ملے لیکن پاکستان نے اس دباؤ کو بھی قبول نہیں کیا تھا اور بدکسنتی سے منتقب بزریعظم حادثی چھڑ گئی تھے تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں چلتے ایک بات اور کہ نواز شریف کو جب وہ مشرف نے پکڑا اور پھر بعد میں جو جو ہائی جیکنگ کیس تھا اور وہ تو نواز شریف کے لیے سعودی جو رائیل فیملی ہے جو بادشاہ تھے سعودی عرب کے ان کا کچھ دباؤ تھا بل کلنٹن نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا لیکن نواز شریف کو کیا ریلیف ملا تھا نواز شریف تو جلاوتاں ہو گئی تھے یہ کونسا ریلیف تھا دس سال تک ان پر پابندی بھی لگی تھی اس سحصت میں وہ اس دوران پاکستان ایک بار آئے اور ائرپورٹ سے واپس بھیج دئیے گئے تو اگر یہ ریلیف امران خان کے لیے ڈھونڈنا ہے تو پھر اس ریلیف کے لیے ٹرم کی کیا ضرورت ہے یہ تو پاکستانی اسٹبلشمنٹ بھی اس کو دے دے گی کہ ٹھیک ہے بس رہا کر دیتے ہیں چلے جاؤ باہر دس سال کے لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خوابوں کے پیچھے ان خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تاریخی حقائط کو مد نظر رکھا جائے یہ دیکھا جائے کہ تاریخ کیا ہے ڈپلومیٹک اور سفارتی معاملات چلتے کیسے ہیں اور دو ریاستوں کے درمیان اس حوالے سے کیسے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے تو تاریخ تو یہ یہ کہ دباؤ کوئی قبول نہیں کرتا البتہ مشترے کا مفادات ہوتے ہیں تو عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے مشترے کا مفادات کیا ہو سکتے ہیں اگر فرض کرے عمران خان کو بچانا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہیں ریاست سے کہا جائے کہ عمران خان کو رہا کرے وہ چلے جائیں گے پاکستان سے باہر تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اور اس پر تو راضی ہوا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے انہیں رہائی بھی ملے گی وہ احتجاج دھرنے غلغ پالا اور جلاو گھیراو اور ہر مخالف کو تو یہ محض ایک خواب ہے اس طرح اس کے امکانات زیرو سے بھی کم ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ مطلب ہے کوئی کہتا ہے کہ وہی دوہزار چودہ والی پوزیشن آ جائے گی نہیں بھائی یہ ایسا ایسا سفارتی سطح پر ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف یہ ہو سکتا ہے کہ رہا کر کے چھوڑ دیں باہر چلا جائے گا اور جب وہ جائے گا بھی تو پھر وہ بہت ساری گرنٹیاں دے گا اور اس کے گرنڈرز بھی لیے جائیں گے کہ یہ ٹی کے رہا کرتے ہیں باہر جانے دیتے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف بات نہیں کرے گا ڈسٹرب نہیں کرے گا ہماری یہ معاشی صورتحالے بہت نازف موڑ پر ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ڈسٹرب کرے گا تو پھر ہی اس معاہدے کی گرنٹی آپ دیں گے اور وہ اس کی گرنٹی دیں گے تو تب تو میں آپ کو جو حقائق سمجھا رہا ہوں وہ تو تاریخی ریفرنس میں نے جو ہسٹوریکل ریفرنس ہے میں نے تو وہ آپ کے سامنے رکھ کے کہ آپ اس کو دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی خواب کے مطابق سوچتا ہے تو پھر سوچتا رہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ میرے ساتھ رہیے